اسلام علیکم جی کیسے آپ ساتھ لوگ امید ہے آپ ساتھ و خریر سے ہوں گے تو آج کا vlog کرتے ہیں سٹارٹ ابھی شام کا ٹائنگ ہو چکا ہے اور میں تھوڑا سا سفر پر جانے لگا ہوں میرے خیال میں تقریبا یہاں سے ٹوئنٹی فائیو کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جگہ ہے جہاں میں جا رہا ہوں میری بیٹی وانیا اسے تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا تو ڈاکٹر کو بھی جیک اپ کروایا لیکن وہ بالکل ٹھیک تھی تو پھر ایک کاری صاحب ہے ہمارے نور شاہ تلائی والی سائٹ پہ نور شاہ تلائی سے تھوڑا سا پیچھے جو ہے ان کی ایک گھر بھی ہے اور مسجد میں زیادہ ہوتے ہیں تو کل بھی میں وہاں سے دھم کروایا تھا اور آج بھی جو ہے دھم کروانا ہے تو ابھی وہی چاہ رہے ہیں تو ابھی میں اسے اٹھا تو ابھی جو ہے ہم بیٹھ چکے ہیں جی اور جانے والے ہیں تو راستے میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ابھی جو ہے میں اچبل بھائی کو کال کر دیتا ہوں کہ وہ آ جائیں اور روڈ پہ آ جائیں گے تو میں انہیں بک کر کے پہ چلا جاؤں گا اور ہمارے ساتھ ہے بانیا بانیا کے سکن دیکھیں کتنی خراب ہو چکی ہے پتہ نہیں کیا الرجی ہو چکی ہے اسے چلے بابا چلے نہیں چلے چلو چلے ابھی جو ہے وانیا اور میں جو ہے اجمل بھائی کے گھر پہنچ چکے ہیں تو آپ کو کچھ دن پہلے میں نے تل کی فصل دکھائی تھی دیکھیں یہ بلکل مر چکی ہے کیونکہ بادشوں کی وجہ سے کافی پانی ٹھائر گیا تھا تو یہ مر چکی ہے تو چلے بابا چلے کدھ جانا ہے اچھا یہ بائیک پہ کافی خوش ہوتی ہے اور بائیک تو میرے حیال میں جان ہے اس کی تو یہ اجمل بھائی کے گھر ہیں پڑے اور یہ ان کے والد کے بھائی کے اور جہاں پہ آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں یہ اجمل بھائی کا گھر ہے اور پیچھے یہ راست راستہ جاتا ہے اجمل بھائی کو جو ہے گھر سے میں نے پک کر لیا تھا اور الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں کیونکہ کاری صاحب جو ہے مغرب کے بار چلے جاتے ہیں اور مغرب کی ازان ہمیں آگئی تھی اور یہ سامنے مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے پڑا ان کا تو یہاں پہ بچے پڑتے ہیں تو ہم بھی یہی پہ آ کے چار پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وانیہ پاپا کدھر آیا ہوا ہے ہاں کھا کر رہے ہو کدھر چاہ رہے ہو آ جاؤ نہیں آنا نہیں آنا آجا 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 پڑ گی نوار نماز تو ابھی میں نے ایک بچے کو بھیجا تھا تو کاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو وہ پڑھا لوں تو پھر میں آتا ہوں الحمدللہ جی دم کرا لی ہے وانیہ کو اور ابھی واپسی جانے لگے ہیں تو جب آئے تھے تو کافی جلد بازی میں آئے تھے تو اب جاتے ہوئے جو ہے آپ کو یہاں کافی زیادہ دیہات ہے تو یہ آپ کو ہمارا گاؤں بھی ہے لیکن یہ بہت زیادہ دیہات ہے بڑا تو یہ آپ کو جاتے ہوئے یہاں کے جو سرسبز بھاغات ہیں یا فصلات ہیں یا یہاں کی جو ایک روڈ ہیں پڑے اور ساتھ میں دو نہریں آتی ہیں مزفرگڑ کنال اور ٹی پی لنگ کنال تھوڑی سی سائیڈ پہ ہو جاتی ہے لیکن مزفرگڑ کنال وہ بھی آپ کو دیکھاؤں گا انشاءاللہ الحمدللہ ہون دیوے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پہ یہاں کی جو رونا کہہ پڑی اور سکون ہے جو نا وہ شاید جو ہماری سائیڈ پہ جو ہماری جگہ ہے وہاں بھی اتنا سکون ہی ہے جو یہاں پہ سکون ہے ویسے تو ہماری جگہ بھی کافی خامبوش ہے لیکن یہ جگہ ملکن ہی جو ہے آپ دیکھر یہاں پہ بھگرف کے پاتھ بیٹھیں تو آپ کو صرف جو ہے کسی جانور کی یا کسی پرندوں کی آواز آئے گی تو آئے گی ورنہ یہاں پہ کوئی شوش را بنی ہے اور آپ نے دیکھیں کہ دلکل کی دلکل ہی یہاں پہ سکون ہے اور جہاں پہلے کافی آتے تھے یہاں ہمارے کچھ رشتے دار ہیں پڑے تو وہ بھی جو ہے وہاں بھی آتے تھے لیکن اب بہت کم آتے ہیں تو وانیا کو دیکھیں بیچے آئی بھی ہے ہیلو بابا کدھر گئے تھے ہاں آگے بیٹھنا ہے ہاں مانیا آگے بیٹھنا ہے کہاں بیٹھتے ہو ہاں بابا ہاں آگے نہیں بیٹھایا نا ہم نے ہاں بابا ہاں ماہو کدھر آئی ہوئی ہے یہاں پہ چاولوں کی جو فصل ہے وہ باشت ہو رہی ہے کمان کی فصل بہتر ہے اچھی ہے اگر یہاں پہ تھوڑی سی بریت والی زمین ہے تو وہ مزہ نہیں ہے یہ سامنے جی ملتان روڈ ہے اور ہم جو ہے ملتان روڈ پہ اس وقت جو ہے چڑھ چکے ہیں اور اس طرف سے ہمارے گھر کی طرف اور دوش شہر کی طرف روڈ جاتا ہے اور پیچھے جو ہے ملتان کی طرف اور دوش شہر تلائی کی طرف روڈ جاتا ہے تو کچھ ہی قدم پر آگے کچہری اور جوڈیشنل کمپلیکس ہے بڑا بس کچھ ہی قدم پر جہاں پہ بائک آگے جا رہی ہے کچھ اس کے ساتھ یہاں پہ اب تو روڈ آگیا ہے اور کافی جو ہے رونک بن جکی ہے برنہ اس سائیڈ پہ جو ہے لوگ اس ٹائم ڈر ڈر کے جاتے تھے کہ اتنی زیادہ ڈر کے آنے جاتے ہیں لوگوں کو ڈر لگتا ہے کیونکہ بلکل سنسان جگہ تھی ہے اب تو یہاں جا ہی بات اور سب سے زیادہ جو پڑھ پڑھے ہیں وہ یہ پڑھے ہیں جو پڑھے ہیں اور پڑھے ہیں ان کو بہت زیادہ پڑھے ہیں بہت زیادہ پڑھے ہیں یہ جوڈیشنل کمپلیکس ہے پڑھا اور میرے خیال میں دوہزار انیس میں یا دوہزار بیس میں یہاں کا افتتاہ ہوا ہے اور پچھلے سات سال سے یہاں پہ کام چل رہا تھا اور انیس ویس میں شاید یہاں پہ افتتاہ ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے بکلات ہیں ان کے جو اپنا چیمبرز ہیں وہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی بنے ہیں اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پیٹرول پمپ اور یہ کافی بڑا ہے جو ہمارے کوڈلو سٹی میں جو ڈیشنل کمپلیکس تھا وہ بہت چھوٹا تھا میں بھی تقریباً کوئی دو اکڑ میں تو یہ بہت بڑا ہے تقریباً بیس پچیس اکڑ اس کی جو زمین ہے جو قبضہ تھا وہ کلیر کروایا گیا تھا یہ مزفرگڑ کنال ہے اور یہ وہی نہر ہے جو ہمارے رکبوں کو بھی سراب کرتی ہے جو اپنا تونسہ بیراج سے یہ دو نہریں نکلتی ہیں ٹیپی لنگ کنال اور مزفرگڑ کنال ٹیپی لنگ کنال پیچھے نوشاوائی سائٹ پہ ہے اور جو مزفرگڑ کنال ہے وہ یہ تھی ٹیپی صورت startup ٹی بیوری ٹی بیوری ٹیزدہ موسیقی 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 اور ابھی میں ریڈی ہونے لگا تھا اور داڑھی کافی بڑی ہو جنگی ہے یہ بناتے ہیں حسن یہ ایک ٹریمر ہے جو میں نے آرڈر کیا تھا دراز سے پہلے بھی ایک اوپاری سے میں نے اپنی داڑھی بنائی ہے کافی اچھا ہے اب اب پڑا اور یہ دیکھیں کافی اچھے پیسوں مبلا اتنا ایکسپنسیب نہیں ہے اور ٹریمر بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھیں اب مکھیاں ابھی صفائی کی گئی ہے اور اس کے بعد اب مکھیاں دیکھیں کتنی زیادہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہی درد دیکھیں آپ یہ یہاں پہ تو الحمدللہ ابھی اسے چلاتے ہیں اور جو ہے اپنی داڑھی بناتے ہیں یہ دیکھیں آپ کہ مطلب کہ جب آپ یہ ٹریمر یوز کرتے ہیں تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے شیئر بھی کرای ہے ایک دو دن کا فرق پڑتا ہے زیادہ نہیں پڑتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب آپ کو فیل ہو رہا ہوگا اور یہ سائیڈ بھی دیکھیں اور یہ سائیڈ بھی دیکھیں موسیقی 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 الحمدللہ جی جو ہے شیف بنا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھی جو ہے شیف میری بن چکی ہے موسیقی 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 موسیقی